سیما حیدر ہمارے ساتھ ایک بار پھر جوڑ رہی ہے میں سیدھا سیما حیدر آپ کا روک کر سکتا ہوں ہماری بات دوری رہ گئی تھی سوال میرا ایک بہت سیدھا ہے ہماری بات دوری رہ گئی تھی میرا سوال ایک بہت سیدھا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ منائک ہوتل میں ٹھہری تھی اور وہاں پر آپ نے آئی ڈی کے گم ہو جانے کی بات گئی تھی جیسا ہوتل کے مالک نے ہمیں اب جانکاری دی ہے آپ کہنیے کہ آپ کے من میں کوئی دویش نہیں تھا یعنی آپ کے من میں کوئی چوری نہیں تھی لیکن پھر آپ نے وہاں پر جھوٹ کیوں بولا ایک سوال کھڑا ہوتا ہے یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ مجھ سے پہلے سچن صبح کو پہنچ گئے تھے سچن صبح سے ہوتل میں بات چیت کر لیتی وہ کسی سے بھی نہ ان کو پتا تھا ان کا نام سچن ہے ان کو پتا تھا کہ انڈین ہے ہم میرے نام پتا تھا کہ انڈین ہے نہ انہوں نے مجھ سے بات کرے نہ مجھ سے پوچھا مجھ سے فیملیک طرح میرے ساتھ رہے ہم نے ساتھ میں وقت گزارا ویڈیو بنائی انہوں نے مجھے بھابی کہہ کے بولایا کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ کہاں سے ہو کیسی ہو پر ہماری پرتال میں ہماری انویسٹیگیشن میں ہمارے ریپورٹر نے جو جانکاری دی ہے نیوز ایٹین کو وہ یہی جانکاری پہنچائی ہے اور ہوتل مالک نے بھی بولا ہے کہ پہچان چھپائی گئی تھی اگر آپ پاک ساف تھی تو آپ نے پہچان کیوں چھپائی سچن نے بھی پہچان چھپائی کیوں میں نے پہچان چھپائی نہیں سر سچن نے سچن ہی نام بتایا تھا انہوں نے لکھا نہیں تو وہ ان کی گلتی ہے سبھے سبھے پیسے میں پانچ سام دیتے تھے ہم دونوں ساتھ میں اب وہ خود کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نام الگ لکھوایا کچھ میں ان کو پتا تھا میں سیما ہوں یہ سچنے بس یہ نہیں پتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں اچھا ویسے آپ کی عمر کے نام نہیں چھپا وہ ایسا ہوتل ہے جی آپ کی عمر کو لے کر بھی ایک سوال بار بار کھڑا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ آپ 21 سال کی ہیں کوئی کہتا ہے آپ 30 سال کی آپ کی عمر ہے کتنے سال کی میں 27 سال کی ہوں سر اور میرے پاپا نے شروع میرا دھار کار پاپا کی نام سے شناختی کارڈ بنا ہوا دکومنٹس میں 21 سال کی ہوئے کام کر رہاک میری بڑی بہن کی بھی کچھ کام کر رہاک میری بڑی بہن کی بھی وہ ہی تو بتا رہی ہوں یہ بات کو یہ بات کو بڑا نہیں مانا جاتا پاکستان میں تو لوگ 8-8 سال کی عمر کم لکھواتے ہیں یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا اس عمر کو لے کر میرے پاپا نے بنوائے تھا کمیں تھوڑی لکھوائی چھ سال میری کم یا پانچ سال کم لکھوائی گئی تھی اس بات کو وہاں پہ کوئی اتنا بڑا نہیں مانا جاتا اور یہی وجہ ہے کہ میرے بچوں کی مجھے سال سال دو دو سال کم عمر لکھوانی پڑی کارڈوں میں آپ بار بار پاکستان میں کوئی ایشو نہیں مانا جاتا اور ہی بات یہاں کے قانون کو تو سب جی سر جی میڈم میں آپ سیکھ سوال پوچھ رہا ہوں آپ آپ نے بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ 10 سے 17 مارچ کے بیچ آپ نیپال میں آپ نے پشوپتینات مندر میں آپ نے ویباہ اپنا کرا شادی کری لیکن نیوز ایٹین کی ٹیم وہاں پہنچی تو وہاں پر آپ کی اینٹری آپ کے نام کی تو اینٹری نہیں ہے آپ تو مسلم ہے وہاں پہ مسلم کی شادی نہیں ہوتی اینٹری تو ہم نے کرائی تو میں مسلم ہوں آپ کو پتا تھی آپ کو پتا ہے یہاں کسی اور کو پتا تھا سچین اور میں ساتھ میں تھے میں ان کی پتنی تھی تو کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم نے وہاں شادی کری یا سندور بھرانوں نے مانگا سپر پہنایا ہمانتی ہمارا نام ریجسٹر یا کوئی سا پروو نہیں ہے پر مل جائے گا اور رہی بات شادی کرنے کے تو ہمیں کوئی لمبی شادی نہیں تھی سیمپل سی تھی تو وہاں پہ کسی شادی نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کس نے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا ہم پورا پوسر پتنات گھومیں بھی چھوٹ چھوٹ چیزوں ہیں کہ میں نے ویڈیو بنائی ہاں وہ ویڈیو نہیں ہے ہم پہ کوئی ثبوت نہیں ہے رجسٹر نہیں ہے ہم پہ کیونکہ ہمیں اتنی وہاں کی معلومات نہیں ہی تھی ویسے آپ اتنے ویڈیو بناتی ہے ویسے آپ اتنے سارے ویڈیو بناتی ہیں کئی طرح کے گانے گاتی ہے لیکن آپ نے اتنی ڈنکا شادی کا جس پیار کا لیے آپ آپ کہتے ہیں کہ آپ فنہ ہونے کو تیار ہوگی اس شادی کا ویڈیو نہیں بنایا آپ نے کیا آپ کو لگتا نہیں یہ سوال کھڑے کرتا ہے کہیں سارے کیسے ٹک 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 میں ہے instagram میں نہیں ہے ہمارے چھوٹ چھوٹ چیز کی اچھی بری محبت کی وہ انسٹاگرام کی یہ آج کل کا دور ہے چھیک مارنے کا بھی لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں لیکن 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 میرا میرا آپ سے ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پتی ہے جو کی پاکستان میں آپ کے پتی تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گلام وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آجائیے آپ گھر واپس آجائیے آپ کو میں سویکار کرلوں گا اور اب اگر ہندوستان کی سرکار ہندوستان کی ایجنسیاں نرنے لیتی ہے آپ واپس جائیں گی تو کیا کریں گے پھر گلام کے پاس جانا پڑے گا نہیں سر وہ گلام مجھے رکھے گا ابھی نہیں وہ جان سے مار دے گا مجھے میری بیٹیوں کو زندگی خراب ہو جائے گی ایسے کیوں کہا جا رہا ہے جب میں سچین میرے پتی ہیں میں یہاں کی بہت بیٹی بننا چاہتی ہوں مجھے جتنا کانون لگایا جائے میں لگا سینے کو تیار ہو جتنی کانون لگائیں گے میں کانون کے خلاف تھوڑا بھی نہ جاؤں گی پر مجھے واپس بھیجنے کی بات نہیں جائے ایسا کیا ہے کہ آپ پاکستان واپس ہی نہیں جانا چاہتی جہاں آپ پلی بڑی وہاں واپس نہیں جانا چاہتی ایسا کیا ہے پاکستان میں کچھ نہیں سر میری وہاں ذلت کی موت ہے میں یہاں آگئی ہوں یہاں اتنے دن گزارے ہیں وہاں میرے ذلت کی موت کے علاوہ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں میری ذلت مانکے ملنان قطر ملنان عام لوگ سب مجھ سے نفرت کر رہے ہیں اور آپ نہیں جانتے کتنا برا حشر ہوگا میرے ساتھ اور میرے ساتھ تو ہوگا میرے بچوں کے ساتھ یہاں کی جیل میں پھر بھی ان کو اچھی زندگی ملے گی وہاں پاکستان میں ان کے لئے بہت خطرناک بہت برا ہوگا ان کے ساتھ آپ بات کا اندازہ بھی نہیں لگا میں رہ کے آئی ہوں میں دیکھ کے آئی مجھے پتہ ہے اور یہی وجہ جانتی کہ وہاں میں کھل کے میں ہندو دھرم میں تو پچھلے ایک سال تھی کھل کے میں نے کوئی بات نہ کری اگر سچن کی بات کسی کو تھوڑی پتہ لگ جاتی نا پاکستان ہندو سے اتنی محبت کرتی ہو تو شاید میں یہاں تک آنے کے قابل ہی نہ بچ دھنیواز اچھا ایک سکر ایک سکر ایک سوال اپ ایک سکر سچن سے بھی بات کرائیے آپ سچن لگتا ہے سچن سے بات کرائیے اگر سیما آپ کرا سکتی ہیں چلیے دونوں اس سے میں اٹھ گئے ہیں لیکن کئی سارے اور سوال ہیں جو کی سب کے دل میں ہیں اور ان سوالوں کا ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اتنے سارے ویڈیو بناتی ہیں شادی کے ویڈیو کو لے کے کنفیوزن ہے پاکستان میں ان کا پریوار کہہ آئے اور آس پر اس کے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ پب جی کے تھروں انہوں نے باقی کئی اور لڑکوں پہ بھی کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کری ہے اور ان پہ بھی شادی کا دباب بنانے کی کوشش کری ہے بڑی ساری پہلیاں ہیں یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی دکھائی دیتی ہے یہ پیار میں فنہ ہونے کی کہانی ہے یا پھر کچھ اور کہانی ہے یہ تو انویسٹیگیشن جیسے جیسے آگے بڑھے گی پتہ لگے گا فیلال ایک انترال لیتے ہیں ایک بریک کے لیے رکھتے لیکن بریک کے اس پار نیوز ایٹین پر لگاتار بڑی خبریں جاری ہیں موسیقی